وہ وقت زیادہ مزے کا ہوتا ہے جب آپ دیکھی نہیں رہے ہوتا ہے جب لوگ سونی نہیں رہے ہوتا ہے آپ جب لوگ مانی نہیں رہے ہوتا ہے تنقید تنہائیاں ڈینائل ریجیکشن ایسا ہائلائٹڈ کھڑا ہوتا ہے آپ کی لائف میں آپ سوچ رہے ہیں لیکن جب یہ اللہ کا موضوع آتا ہے اور جب یہ گھومتا ہے نا جب یہ پلٹا گھومتا ہے انسان کا اور اللہ کا منو سلوہ اترتا ہے انسان کی سب سے زیادہ انجوئیمنٹ ہے وہ چہرے دیکھنے کی جن کے سامنے سے تو گزرے اس سے بڑا سکون کیا ہو سکتا ہے بیٹا اللہ نے تجھے فتح دی دنیا گیا وہ جو تیری قبریں کھوٹ گئے تھے اور وہ جو تیرے جنادوں کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور تنکے کو جو اللہ بچائے گا نا وہاں وہ سچ کی تھی یہ سکون ہے کہ میں اتنی گربت میں ہدا کیا دنیا یہ سکون ہے کہ میں نے سچائی اور پوزیٹیوٹی کے اتنے باپ گرم کرتی ہے جب اتنی منفی ہو تو نیگٹیوٹی کھڑی تھی امید کا پیکر بنایا ہے اللہ نے کسی کو اس سے بڑی کیا جیت ہو سکتا ہے یہ سکون ہے بیٹا کہ میں آزاد ہوں اور انفلونس کر رہا ہوں امپیکٹ کریٹ کر رہا ہوں لیڈرشپ اتنی بڑی ہو کہ لوگ لوٹے اڑھانے آتے ہوں بیٹا تیرے کہ ستاجی ہمیں کوئی سکھا دیں جب یہ طوفان گرم ہو تب ہی تو دیے جلانے کا مزہ ہے زندگی کے اندر جب ہواین کا رکھ تیرے خلاف ہو بیٹا تب ہی تو ایک فلسفہ بن کے اُبھرنے کا مزہ ہے لوگوں کے ساتھ ریوڑ کے ساتھ چلنے کے اندر ہر وقت ان کی سمت چلنا یہ کیسے سکون ہو سکتا ہے اس پاکیز ہی کو پانے کے لیے تجھے آنکھوں سے دریا بھانے پڑیں گے آنسوں کے جب وہ آنسوں بھیجیں گے جب تو اپنی اوقات کو اپنی حیثیت کو کائنات میں پیچان لے گا جب تو اللہ کی حیثیت کو پیچان لے گا اس کی میں کو پیچان لے گا اور اپنی میں کو قربان کرے گا کہ میں آزاد ہوں گیا رومس آج مر بھی گیا کچھ تو میرے عمال نامے میں کچھ تین چار اچھی چیزیں دلگی شاید اللہ معا کرتے اور یقین رکھی اللہ غافل دل کی دعا تو مولنی کرتے یقین رکھی اللہ کہتا ہے میں تیرے گمان کے مطابق بڑا دل لے کے آ تجھے بڑی سلطنہ دنیا اور آخرت میں دیں گے چھوٹا مسئلہ چھوٹی چیزیں ملے گی بیٹا آگے سے تو آج سے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر آج سے اپنے آپ کے ساتھ تعلق مضبوط کر اپنے نفس کی پاکیز کی ان کو اپنی جگہ پر رکھے بغیر وضع پر رکھے بغیر اس قطع پر رکھے بغیر جہاں کے لئے وہ اصول بنے تھے جب تک تو ان افراد تفرید اور ایکسٹریم سے اس بیلس پر نہیں آئے گا بیٹا اگر علم بھی پڑھا دیئے نا تو شیطان بن جائے گا بغیر وقت لگائے آپ کیسے اپنے آپ کا تسکیہ کر سکتے ہیں بغیر وقت لگائے گے آپ اصولوں کو اس کی جگہ پر کیسے رکھ سکتے ہیں بغیر وقت لگائے گے بغیر ٹائم لگائے گے آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں وہاں پر جاں کو پتہ ہو یہاں اس مزاج اس وضع اس قطع اس زمان اس مکان اس لہجے اس انٹینسٹی اور اس دنسٹی کے ساتھ یہ کام کرنے والا تھا یہ کیسے آئے گا اکثر کام ہمارے اس لیے دنیا میں خراب ہیں اکثر بربادیاں ہماری اس لیے کھڑی ہی ہیں اور سکون اس لیے برباد ہیں ان کے ایک دوم اللہ سے دون لیں وہ تو ہی ہے دوسرا ہمارے فیصلے گھر cupcake ترجیحات گھر ہمیں پتے نہیں یہاں پر کس طرح کرنا تھا کس میال سے کرنا تھا کس مزاج سے کرنا تھا تو strategically بھی ground کے پر ہم مار گھا رہے ہیں سمون نہیں ہے فیصلے گھر اور spiritually بھی ہم مار گھا رہے ہیں اللہ سے تعلق نہیں ہے اور personally بھی مار گھا رہے ہیں ان کے اپنے آپ سے بھی تعلق نہیں ہے اور ایک جھوٹ کیونکہ نرکت انسان میں زندگی گزارنی ہے تو ٹھیک ہے فائن جھوٹ کے ساتھ آپ جی تو لیں گے لیکن اللہ نے انسان کو ایک موجزہ لیں گے یہ میرے لئے بہت مشکل تھا کہ موجزے انسان کے ساتھ ہوں یہ تو ایک ڈگری انسان خود ایک اللہ کا موجزہ بن جائے خود اللہ کی ایک دلیل بن جائے اللہ کی ایک حجت بن جائے دنیا کے اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ زندگی میں انسان وہ کام کرے کہ قیامت کے دن اللہ بلا کے بولے کیا میرا یہ بندہ نہیں کر رہا تھا وہ کام کر کہ اللہ کی دلیل بن جاتا ہوں وہ کام کر کے قیامت میں جب لوگ کہیں گے یہ کام ہوتا نہیں تھا یہ کام ہمارا اللہ تجھے بلا کے بولے کیا یہ نہیں تھا تمہارے اندر کیا اس نے برداشت نہیں کیا کیا اس نے مزاج نہیں دیکھے کیا اس نے وقت نہیں کاتا کیا اس نے تنگی نہیں کاتی کیا اس نے ڈیورسٹی نہیں اپنائی کیا اس نے ان تنہائیوں اندھیروں میں ہمیں نہیں پکارا تو بیٹا زندگی ایسی گزار کہ انسان کو چھوڑ کے دوسری مخلوقات تیرے حق میں گوائیاں دیں آسمان زمین سے اتریں وہ ساری چیزیں ہیں یہ تائنات تجھے رسپونس کرے گی بیٹا اس سے بڑے سکون کیا تائنات تیرے حق میں رسپونس کرے گی تو اس سے رسپونس نہیں لے سکا تو اس کو یوٹلائز نہیں کر سکا تو اس کو اپنے حق میں نہیں کھڑا کر سکا یہ مگر سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اپنے آپ اور اپنے روک سے ملاکات اس کو مائنس کر کے یہ مادہ پرستی سے اگر آپ کو لگتا ہے کچھ مل جائے گا آپ کو تو بیٹا ایسے لوگ جنہوں نے ان وجہ سے تجھے قبول کیا اور تو نہیں ان وجہ سے جن کو قبول کیا بے وفایاں غداریاں اور چھوٹے پنوں کے علاوہ کچھ نہیں دکھے گا اللہ تعالیٰ میری قوم کو میرے بچوں کو زندگی میں ان کو وہ سکون عطا فرمائے جو حقیقی سکون ہے الٹیمیٹ سائٹسفیکشن موسیقی